اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ہمپولی سب خرید سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کے ولاغ میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا اور عید کے بعد یہ ریسپیز ٹرائے کرنا تو مست بنتی ہیں اس کے علاوہ ایک منگو ڈرنک شیئر کرنے والی ہوں جس کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور آرام سے پھر ڈرنک بنا کے گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی یوز کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ اچھا جہاں یہاں پہ سب سے پہلے ناچاولوں کے لیے یحنی بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گوشت میں لسن ڈالا ہے ساتھ میں ایک جائفل جاویتری اور دو بڑی لائچی ایک سینمن سٹک ہاف ٹی سپون کالی مرچیں اور تین چار لونگ ڈالیں زیادہ مجھے پسند نہیں ہے بس تین چاری ڈالیں ایک تیز پتہ تھوڑا سامینس میں زیرہ ڈالا ہے ثابت دھنیا ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے اور تھوڑی سی حلدی اور ٹماٹر بھی میں اس کے ساتھ میں ہی ڈال رہی ہوں لدہ مسالے میں ہم نہیں بنائیں گے ساتھ میں ہی گل جائیں گے تو ہمیں آگے ایزی رہے گا پانی ہم ڈالیں گے اس میں اور اتنا ڈالیں گے کہ دو ہم ساتھے گلاس پانی کے ڈال دیں دو ہمارے پاس یخنی کے آ جائیں اگر آپ پوری یخنی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں خیر اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ گوشٹ رہنا وہ ہمارے پاس اچھا سے گل جائے اچھا یہ عید کے بعد میرے حال میں آج فرس ٹائم بن جائیں چاول یہ شاید ایک آت دفعہ بنائیں بھی ہو لیکن بچوں کا بڑا دل کر رہا تھا کہ ماما آج چاول بنائیں تو میں نے کہا چلیں آج ان کو میں پلاو بنا کے دیتی ہوں اور ویسے بھی عید کے بعد جو ہم ہڈیوں کے ساتھ بیف پلاو بہرہ بناتے ہیں اس کا بہت اچھا تیزٹ آتا ہے اچھا یہاں پر چاولوں کو میں نے بھگو لیا تقریبا دو گلاس میں نے ساتھ میں بس صرف دو گلاس ہی لیے شاید تھوڑے سے اوپر ہوں گے چار پانچ ہمچ ہی اور ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا اور آج بچوں کے دادا بھی تھے اس لیے میں نے دو گلاس بنائے ہیں ورنہ مجھے اور انایا سبحان بس ہم تین بندوں کو ایک گلاس بھی کافی رہتا ہے اچھا یہاں پر ہم پیاس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں جو پلاو میں پیاس جائے گا وہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا یعنی دو بڑے 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 میں نے لے لیے تھے پیاس اور ان کو میں نے کٹ کر دیا ہے بس ہم اس کی باریک باریک سی پیاس کی کٹنگ کر دیں گے اور اس سائٹ پہ ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس اور پیاس کو لائٹ براؤن کلر دیں گے اچھا آئل جو اس میں ڈال رہے ہیں وہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ اگر آپ نے چربی زیادہ ڈالی ہوئی ہے گوشت میں تو پھر آئل تھوڑا سا کم ڈالیں اور ویسے بھی چربی میں زیادہ اچھے کے والے چاول بنتے ہیں اگر گوشت کے ساتھ زیادہ چربی ہے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا چاولوں کا میرے پاس یہ صفحہ بلکل بھی چربی نہیں آئی ہے گوشت میں اچھا گوشت میں نے نکال کے اس میں ڈال دیا پیاز میں جو میں نے براؤن کیا تھا ساتھ میں سے مسالے آپ نے نہیں ڈال لیں جو کھڑے گرم مسالے ڈالیں ٹھیک ہے صف ٹوماٹر ڈالنا ہے لسن ڈالنے ہے اور ساتھ میں نے کچھ مسالے ڈال دیں گے نمک سوڑی سی سرخ مچ میں نے ڈالی ہے اور زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی اور کالی مرچیں بس یہ آپ اپنے حساب سے ڈال دیں کم یا زیادہ آپ کو جیسے بھی پسند ہے اور مسالے ڈالنے کے بعد اچھا سا آپ نے اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد جو یخنی ہم نے بنا کر رکھی تھی اس کو اپنے چھان کے یوز کرنا ہے تاکہ ہمیں پلاو میں کوئی بھی کھڑا گرہ مسالہ نہ دیکھے پہلے میں ڈالتی تھی ابھی میں بلکل بھی نہیں کرتی بچے اتنا گرم بنا لیتے ہیں دسترخان پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نکالنا سائٹ پر رکھنا تو اس لیے میں یہاں پر جیسے ہی سارا مسالوں کا فلیور آ جاتا ہے یخنی میں تو پھر میں یخنی کو چھان لیتی ہوں اچھا یہاں پہ دو گلاس جویں وہ میں نے یخنی کے ڈالے ہیں اور دو گلاس جویں وہ میں نے سادے پانی کے ڈالے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اگر آپ کو ساری یخنی چاہیے تو چار گلاس آپ پانی لے لیں پانچ لے لیں ایک تو ریڈیوز ہی ہو جائے گا جب یخنی بن رہی ہوگی اور چار آپ کو مل جائیں گے اچھا یہاں پہ اب چاول جو میں نے بھگو کے رکھے تھے وہ میں نے زیادہ ٹائم کے لیے بھگو کے رکھے تھے اس لیے یہاں پہ ان کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور نہ ہی میں نے اس میں ایک سٹرہ کوئی پانی ڈالا ہے ان کو زیادہ پکانے کے لیے اسے دو گلاس میں نے یخنی کے ڈالے ہیں تو اس میں میں نے ون ان ہاف کے قریب اس میں سادہ پانی ڈال دیا ہے اور بس اس کو زیادہ میں دم پہ پکاؤں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں میں کچن سمیٹری تھی اور کیونکہ مجھے رات کو جانا تھا شادی پہ اس لیے میں نے کہا یہ سارے کام کر لوں واپس ہوں تاکہ کوئی بھی گن نہ بنا وہ اور سارا کچن مجھے سمٹا ہوا ہی ملے اور کچن کی حالت ان دنوں کافی خراب ہوئی ہے اس لیے میں زیادہ کچن میں ویڈیوز نہیں بناتی ہوں یعنی کچن کی ویڈیوز زیادہ نہیں لگاتی ہوں کیبنٹس کے اندر والی کیونکہ گن بہت زیادہ بن گیا سارا اوپر نیچے پڑا ہوا اور یہ زیادہ ہوا ہے اس میں عید پہ کافی کچھ ہو گیا تو ابھی میں سوچ رہی ہوں تھوڑا سا ٹائم نکال کہ تھوڑا کچن میں سیٹ کر لوں اور اتنا خیر گندہ نہیں ہے لیکن بس چیزیں یہاں وہاں کافی ہو گئی ہیں سیٹ کر کے نہیں رکھی نہیں وہ میں رکھ دوں پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ ایک اچھا سا ٹور دوں گی جو آپ لوگ مجھے مانگ رہے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر کا بھی سارا بتائیں کہ آپ نے کیسے سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں پانی بس اتنا اتنا سا تھا میں نے ان کو دم پہ لگا دیا بلکل بھی پانی خوشک میں نے زیادہ نہیں کی اس میں سے بس اتنا کر دیا کہ ہلگل قسم پانی ہو پہلے میں نے ہائی فلیم کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے ہی اس کو دم آنا شروع پھر میں نے کیا کیا فلیم سلو کر دی اور اس کے اوپر کوئی بھی بھائی سٹیز رکھ دیں اس کو دم پہ لگا لیں جیسے ہم نارمل دم پہ لگاتے ہیں ساتھ میں میں شامی کباب بنا لوں گے اور یہ شامی کباب میرے خیال میں آخری دو اور رہے گئے ہیں ختم ہو جائیں گے کافی زیادہ ہم لوگوں نے کھائیں شام میں بھی بنتے تھے اور صبح میں ناشتے میں بھی کھاتی رہی ہوں بچوں کو لنچ میں بھی دیئیں ابھی میں سوچ رہی ہوں یہ ختم ہوگے بھی دوبارے سے بنا لوں تو اب یہ بچوں کے دادہ بھی تھے ساتھ میں تو خیر میں نے ساتھ میں بنا لیے ویسے میں دوپیر کے ٹائم پر نہیں بناتی میرے تھا کہ پلاو کے ساتھ تھوڑے شامی کباب مزے کے ہوتے ہیں تو ساتھ بنا لیتی ہوں اور بس یہاں پہ آئل ویرا ڈال کے میں نے شامی کباب کو انڈوں میں ڈپ کیا اور توا پہ میں نے ان کو رکھ کے شلو فرائے کر دیا ہے اچھا یہ کباب میں بڑے مزے کے ہوتے ہیں پلاو ویرا کے ساتھ جب بھی میں پلاو بناوں نہ تو میرے گھر میں کہ شامی نہ بنے اور تو میرے بڑا دل چاہتا ہے کہ شامی کباب ہوں میں ساتھ میں پلاو میں رکھ کے کھاؤں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پلاو کے ساتھ شامی کباب اچھا اس دن میں نے ویلاغ میں کہا تھا کہ میں جب ایکٹیو ہوتی ہوں تو میں خود سے بہت سارا کام لیتی ہوں تو یہ بات سچ بھی ہے کہ زائر سی باتیں سارا دن گھر میں کام کر کر کہ بچوں کو دیکھنا گھر کے کام تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ پھر تھوڑا سا جو ٹائم بچتے ہیں اس میں ہم فورن کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں لیکن جب میں زیادہ ایکٹیو فیل کرتا ہوں میں واقعی میں خود سے بہت زیادہ کام لے رہی ہوتی ہوں تو یہ پھر میری ایک سبسکرائبر نے کمنٹ کیا کہ آپ اپنی حمد کے مطابق کام کیا کرے پھر آپ بہت ایکٹیو فیل کریں گی تو یہ بات میرے بڑے دل کو لگی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بس وہ ایک بندی کی سائیکی ہوتی ہے وہ اس کی نیچر ہوتی ہے وہ شروع سے بنا بھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا میں نے بہت دفعہ کوشش کیا کہ بس ایسے سب کچھ پڑھو میں آرام سے لے جاؤں میں کوئی نہیں کام کرتی عرشمان سو گئے میں بھی ساتھ سو جاتی ہوں تو یہ پتنی عورت سے یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اب جب ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب باپ کا بچہ سوئے طرف بھاگ رہی ہوتے ہیں یہ بس ٹائم میں فڈا فڈ سے گھر کا کام کر لیتے ہیں ہم خود کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ جب عرشمان نہیں تھا تو میری اوپر اتنی ذرا ذمہ داری نہیں تھی انہائے اسپانہ اب خود کو سنبھال لیتے تھے عرشمان کے بعد کافی ٹاف ہو گیا لیکن اب اس کو دیکھتی ہوں میں پھر میں سوچتی ہوں کہ چلیں دو تین سال ہی ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا اور تھوڑا سا ایسے بچے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ابھی وہ انشاءاللہ دو تین سالوں میں بڑا ہو جائے گا یعنی پان سال کا ہو جائے گا تو پھر میں ریلیکس ہو جاؤں گی تھوڑا اپنی روٹین پہ آ جاؤں گی لیکن میری یہ پان سال تھوڑا سے ٹاف گزریں گے کیونکہ عرشمان بھی ہے گھر کی رسپانسپلیٹی بھی ہے اب تو ہزبن بھی چلے گئے ہیں گھر کا بھی دیکھنے ہیں باہر کے بھی دیکھنے ہیں تو ان دنوں تھوڑا سا میرا سٹریس چل رہا ہے تو اس لیے کبھی کے بعد حمد نہیں ہوتی ہے جب حمد آتی ہے تو پھر بس من میں جن آ جاتے ہیں میں نے گھر کے بھی کرنے ہیں باہر کے بھی کرنے ہیں سارے کام فٹ اپڑ سے کرنے ہیں اچھا جی یہاں ہم لوگ ایک شادی فنکشن رات کی ٹائم پر ٹین کیا اس کے کچھ میں نے کلپس ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد میں آئی تھی کہ ہاں پر ڈرنگ بنانے کے لیے یہ بہت مزی کی ڈرنگ بنتی ہے اور یہ آم جو ہے فریز ہوئے تھے اور مجھے فریز آم کی اوپر سے چھلکا اتارنا ان کو کٹ کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ بھی مشکل لگتا ہے کہ نہیں یا پھر میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے پھر میں کیا کرتی ہوں زیادہ سارہ پانی لے لیتی ہوں اپنے ہاتھ بھی ڈپ کرتی رہتی ہوں تاکہ میرے ہاتھ جلے نہیں وہ اتنے زیادہ فریز ہوتے ہیں کہ ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر میں اس کے اوپر سے چھلکا اتار کر ان کو کٹنگ کرتی ہوں لیکن بہت مشکل سے کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جیسنگ میں سے برف پگلتی ہے یہ اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں پھر کیری کرنا مشکل ہوتے ہیں اور ان کو کٹ کرتے میں مزا ہی نہیں آتا تو پھر اس طریقے سے بسپنس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اچھا یہ جو میں ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو نہ بنا کے رکھ دیں فریج میں اور پھر ایک ہفتے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں بچے سکول سے واپس آتے ہیں اچانک سے مانگ لیتے ہیں پانی ممت تھنڈا تھنڈا دے دیں تو ان کو بنا کے دے دیں ہزبینڈ آتے ہیں آفیس سے واپس تو ان کو بنا کے دے دیں اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتے ہیں اور دعائیں مل جانی ہیں آپ کو صحیح تھنڈا کر کے نہ چل کر کے ہزبینڈ کو یا بچوں کو دیں گی بہت خوش ہو جائیں گے اور یہ اتنی آسان سی ریسپی ہے آرام سب گھر پر بنا سکتے ہیں بس دو مینگو آپ نے لے لینے اور یہاں پر میرے پاس تو خیر فریز سے اس لئے میں نے اس طریقے سے کیا آپ نارمل بس اس کو گرائنڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیں پھر اس سائٹ پر میں نے دو کپ پانی لیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے اس میں ڈالا ہے شگر کا اور ساتھ میں اس میں ڈالیں ہوں گے چھے سے ساتھ چمچ لیمن کے آپ لیمن اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ اگر آپ کو کھٹا پسند دے اور اس کو ہم نے نہ پکا لینا ہے صحیح سے کہ ہاف کپ ریڈیوز ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں جو ہم نے مینگو کا پیسٹ بنا کے رکھا تب وہ ڈالیں گے اس کو نہ تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے جیسے تین چارمنٹ کے لیے بہت زیادہ پکا کے اس کا بہت تھک سا بنا لینا بس ہلکا سا اس کو آپ نے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اچھے اس میں نہ تھوڑا سا ہم سٹرک ایسٹ ڈالیں گے اس سے یہ اس کی شیل فلائف بڑھ جائے گی ایک ہفتے تک آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکیں گے سٹرک ایسٹ ٹارٹری آپ اس میں لازمی یوز کیجئے گا تو یہاں پہ بس یہ ہمارا مکشر تیار ہو گیا ہے اب یہ جب تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو کسی برطن میں نکال دوں گی اور اس سائیڈ پہ نہ لائبہ آئی تھی رات کو میری ہیلپ کرنے کے لیے کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی شادی سے واپس آئی گھر کے کاموں میں لگ گئی اور پھر رات کا کھانا بھی بنایا اور اس کے بعد لائبہ آئی اور ساتھ مجھے کام بھی کر کے دے دیا اور یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ رہنے میں یہ بڑا فائدہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا ہے کہ میں جا رہی تھی بازار اور میں نے فون کیا وہاں سے اپنی جٹھانی کو نیچے جاؤ میرے گھر پہ میں دودھ شیلف پہ رکھ کے آگئی ہوں اور وہ ٹو کیجی دودھ ہے سارا دن کو خراب ہو جائے گا اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دوں وہ جیسے ہی نیچے آئی اس کو فریج میں رکھنے کے لیے تو اس نے دیکھا میرا کچن ویسے پڑا ہوا تھا یعنی میں ویسے ہی صبح کچن چھوڑ کے چلے گی ہم لوگ جلدی میں نیکل گئے بازار تو سارا اس نے کچن میرا کلین کر کے بیتن دھو کے اور سب کچھ ساف ستھرا کر کے میرا گھر سیٹ کر کے پھر وہ اس نے لاک کیا اور پھر اوپر گئی میں رات کو جب واپس آئی کافی لیٹ ہو گیا میں کچن میں گئی میں نے کہا بھی مجھے سارے کام کرنے ہیں سمیٹنے ہیں انجر میں گئی میں نے اتنی دعائیں دی اتنا میں خوش ہو گئی کیونکہ میں اب بلکل سنگل بندی ہوں میں ارسد کسی کی بھی ہیلپ نہیں اور جب میں ارسد کوئی ہیلپ کر لیتے ہیں تو اتنی دعائیں نکلتی ہیں میں اتنا خوش ہو جاتی ہی مجھے کوئی کام کر کے دے دے تو وہ پھر رات کو جب میں آئی سارا میں نے کلین دیکھا سب کچھ کام آگے ہوا اور میں اتنا خوش ہو گی نیکسٹے میں نے اس کا اتنا شکریہ ادا کیا پھر ابھی لائیوہ آئی لائیوہ کی تو یہ خیر عادت ہے وہ جب بھی آتی ہے میں کام کری ہوتی ہوں میں ارسد ہیلپ کر لیتی ہے برطن پڑے ہوں وہ دھولیتی ہے بچوں کو دیکھ لیتی ہے تو خیر اس کی اپنی خود کی بھی سٹیڈی کا مسئلہ ہے وہ اپنا پڑ رہی ہے تو کبھی کباری ٹائم ملتا ہے لیکن جب بھی آتی ہے مجھے لازمی کر کے دیتی ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جو بنایا تھا مکشر اس کو ایک بڑے سے کنٹینر میں ڈال دیا اس کو آپ نے اوپر سے اچھے سے کور کرنا ہے کوئی ساپنے برطن لینا ہے ٹھیک ہے اور کانچ کا ساف ستھرا برطن ہونا چاہیے بس دو تین چمچ آپ اس میں سے ڈال دیں اس مکشر کے اور اس کے بعد اس میں آپ تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیں اگر آپ کو پسند ہے اگر نہیں پسند بچوں کو یا پھر آپ کو تو پھر آپ اس کو سکپ کر دیں آئیس کیوب ڈال دیں اور اس میں آپ نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے اور بس آپ کی ڈرنک تیار ہو جائے گی اس کو جب آپ بنا کے دیں گے آپ کے ہزبن یا بچے تھکے ہوئے آئیں گے تو دیکھئے گا خوش ہو جائیں گے اتنا زبردست ٹیسٹ اور ایک دم آپ کو ایکٹیو کر دے گی یہی تھا آج کا ولوگ اپنے ہان رکھئے گا اللہ حافظ